اسلام علیکم ویڈرز ویکم بیک ٹو فریہ فوڈ سیکرز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم پھر حاضرہ آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہاں بیل آئپون کے بٹن کو پریس کرنا مدھولی گا تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو کو سب سے بہلے آپ دیکھ سکے تو آئیں جلدی سے ماما سے پوچھتے ہیں کہ آج ہمیں کیا بنانا سکھا رہی ہیں تو ماما آج آپ ہمیں کیا بنانا سکھا رہی ہیں کہ آج میں آپ کو مٹر حلیم بنانا سکھا رہی ہیں دیکھ جتنا مٹر حلیم آپ گھر پر تیار کر سکتے ہیں مکمل ایک دیکھ جتنا میں نے ایک پتیلہ لیا ہے اس کے اندر میں تین کیجی کے قریب میں نے گھی ڈال دیا گھی کو آپ گرم کریں گے اب تین کیجی میں نے پیاز لیا ہے پیاز کو ہم لوگ نورمن آج پر اس کو فرائی کریں گے بہت تیز آج نہیں کریں گے تاکہ ہم لوگ اس کو پنک براؤن سا کر سکیں پیاز ہمارا فرائی ہونا شروع ہو چکا ہے اب پیاز ہمارا فرائی ہو چکا ہے پیاز ہمارا فرائی ہو چکا ہے بلکل پینک سے کلر کا پیاز ہو چکا ہے اب میں نے پانچ کیجی کے قریب مٹر لیا ہے ہافت میں نے مٹر لیا اور ہافت میں نے پانچ کیجی قریب کیمہ لیا کیمہ کو میں نے ثابت لسن ڈال کے پہلے تھوڑا سا اوبال لیا ہے تاکہ اس کی جاگویرہ اتر جائے اب دونوں چیزیں میں نیک جگہ رکھ دی ہوئی ہیں پیاز ہمارا براؤن ہو چکا ہے سب سے پہلے میں مٹر ڈال کے اس کو فرائی کروں گی مٹر ہم اس کے اندر شامل کر کے اس کو اچھی طرح اس کے اندر فرائی کریں گے جو کیمہ عبال کے رکھا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل کر دیں گے دون چیزیں شامل کرنے کے بعد میں نے ڈیڑھ پاوک جتنا میں نے لسن کی پیسٹ بنا کر رکھی ہوئے وہ اس کے اندر شامل کر دوں گی اور اس لسن کے پیسٹ کے اندر ہم اس کو دس سے پندر منٹ تک اچھی طرح فرائی کریں گے تاکہ مٹر کے اندر اس کا ذائقہ بھی چل جائے اس کے اچھی خشبو ہونا شروع ہو جائے بہت ہی زبردست قسم کی خشبو ہر طرف آ رہی ہے مٹر ہمارا اچھی طرح فرائی ہو رہا ہے اب میں اس کے اندر پتر کی پیسٹ شامل کر دوں گی میں نے لارمیٹس پاورڈر لیا ہے ڈیڑھ پاو جتنا اس کے اندر لارمیٹس پاورڈر جائے گا چکے دیکھ کا یہ مسالہ ہے اب میں اس کے اندر خلدی ڈال دوں گی یہ آردہ پاو سے تھوڑا کام ڈالیں گے نمک میں اس کے اندر شامل کر دوں گی نمک شامل کرنے کے بعد آپ نے مسالک اب مزید ہم نے بیس سے پچیس منٹ تک اچھی طرح بھوننا ہے تک ان مسالے اس کے اندر اچھی طرح جذب ہو جائے بنائیے آپ نے اس کے اچھی کر دیں گے جب تک مٹن کوئی بھی میٹ ہو جاتا ہو کہ اس کی بنائیے اچھی نہ ہو چیز آپ کی اچھی نہیں تیار ہوگی آپ نے اس کو اچھی طرح بھوننا ہے بیس سے پچیس منٹ تک آپ نے اس کو اچھی طرح بھوننا ہے اب مٹن کافی حد تک ہم لوگ بھون چکے ہیں یہ میں آپ کو نکال کیلئے دکھا رہی ہیں سارے مسالے اس کے اندر اچھی طرح جیسے بھوڑ چکے ہیں اب ڈیڑھ پاہ بھی اس کے اندر مرچے ڈا رہی ہوں کافی اچھی اس کی بنائی ہو چکے ہیں اب میں اس کے اندر سابت مسالے لونگ لونگ ڈالچین اور بڑی لیاچین میں نے اس کے اندر شامل کر دیا اور پانی ڈالتے ہیں ہم اس کو پکنے کے لئے رکھیں گے اب میں مٹن دکھاتی ہوں آپ کو ایک ایڑھ پکنے کے بعد اپنے مٹن 80% تک بھکر صافت ہو چکا ہے مٹن ہمارا بھکر تیار ہے اس کے مسالے اب میں آپ کو ڈالیں دکھاتی ہوں یہ میں نے چار کے جی قریب مرچ چنے کی ڈال لی ہے مرچ کی ڈال میں نے لی ہے ڈیڑھ کے جی کے قریب ڈیڑھ کے جی ہی میں نے مون کی ڈال لی ہے ڈیڑھ کے جی کے قریب ہی میں نے مسور کی ڈال لی ہے ایک کے جی میں نے دلیا لی ہے اور ایک کے جی ہی میں نے چاول لی ہے ٹوٹا چاول آئی ہے ایک بڑا پتیلہ میں نے لے لیا ہے اس کے اندر میں نے پانی ڈال کر اس کو اوبالہ آنے کے لیے رکھ دیا ہوا ہے اب اوبالہ آ چکا ہے میں اس کے اندر سب سے پہلے چینے کی دال شامل کروں گی اسی طرح بکفر میں ہم نے ساری چیزیں اس کے اندر شامل کر دی نہیں ہے جس پہ ماش کی دال چینے کی دال مصور کی مہنگی کی اور اس کے اندر ہم لوڈ دلیا ڈالیں گے اور ساتھ میں نے ٹوٹا کیوئے چاول ہیں وہ ایک ہے جگری وہ اس کے اندر شامل کروں گی اس طرح ساتھ چیزیں آپ نے اس کے اندر شامل کر دی نہیں ہے دلیا جو میں نے لیا ہے تو گندم کا لیے ہے آپ جاؤں کا بھی ڈال سکتینا ماش کی دال زیادہ تھی اس لیے دو دو حصوں میں ان کو رکھا ہوا تھا دونوں میں اس کے اندر ڈال کر اس کو پکنے کے لیے رکھتے ہیں اب یہ دیکھیں اوپر جھاگ آ چکی ہے جھاگ بہت زیادہ ہے اس کو ہم چھانے کی مدد سے ساری باہر نکال دیں گے اسی طرح جھاگ ایک سے دو مرتبہ آپ اس طرح باہر نکال دیں گے اور پھر ہم دالوں کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے چھانے کی مدد سے ساری جاغ ہم لوگ نکال لیں گے یہ چیزیں آپ گھر پر کیا کریں آپ اچھا بھی لگے گا آپ کو پتہ اللہ کی راہ میں یہ چیز دینی ہو جب نیاز ہم اپنے ہاتھ سے بنا چکے ہیں اس کا مزہ بھی بہتا ہے ساری رات ہم نے اس پر لگا دی پکانے کے لیے لیکن کہ ہم لوگ نے انجوائی بھی بہت کیا اس طرح یہ دکھیں ڈالیں ہماری پکنا شروع ہو چکی ہیں اب میں اس کو دمپڑا رکھ دوں گی تاکہ ہرکی آج پر یہ پکتی رہے اب دال دو تین گھنڈے ہو گئے اس کو پکتے ہوئے تو میں نے اس کے لیے حلدی شامل کر دی ہیں تاکہ اس کا کلر برکل خراب نہ ہو بہت زبردست آپ کا حلیم کا کلر آئے گا جب ڈالیں آجی پک جائیں تو آپ اس کے اندر ہلدی کلر ڈال دیں ہلدی ہم نے اس کے اندر دو سے تین ٹیبل سپن کے قریب ڈال لی ہے کیونکہ ہم لوگوں نے ہلدی مسالے کے اندر بھی ڈالی تھی اس لیے ہم لوگ اس کے اندر کم ہی ہلدی ڈالیں گے لیکن اس لیے میں نے ڈال لی ہے تاکہ اس کا کلر برکل خراب نہ ہو میں نے اب ڈال چک کی ہے یہ سوفٹ ہونا شروع ہو چکی ہے لیکن اب بھی اس کو بخور ٹائم لگے گا کیونکہ ساری رات لگ جاتی ہے حلیم پکانے میں اب ڈال کافیہ تک سوفٹ ہو چکی ہے جو میں نے مٹر پکا کے رکھا ہوا تھا اس کے اوپر سے میں نے گی اتار لیا ہوا ہے اور مٹر اس کے اندر میں شامل کر دوں گی تاکہ جو ایٹی پرسن مٹر ہم نے پکایا تھا وہ بیس پرسن رہ گیا تھا وہ دال اور وہ دونوں چیزیں کٹھی پکیں گے اور اس کے اندر ذائقہ بھی بہت اچھا آئے گا اب میں نے اس کے اندر مٹر شامل کر دیا ہوا ہے اب چمچھ کی مددہ سے ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے آنچ اب ہم لوگ تو بھی تیز کر دیں گے اس کو پکنے کے لیے رکھیں گے پہلے میں نے یہاں سے کم کی ہوئی تھی یہ دیکھے پانی بھی درائی نہیں ہوا لیکن دال ہماری کا پیا تک سوفٹ ہونا شروع ہو چکی ہیں تو ہم اس کو اب جو خات کی مدد سے ہم اس کو گھوٹیں گے یہ ہم نے رکھے کہ بلکل نائی سٹائل گھوٹو لیا ہے اسی سے ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اس کو ہم نے تین سے چار گھانٹری اچھی طرح اس کو گھوٹا ہے تو ایک طرح ملہمت اور سمود قسم کا ہمارا حلیم تیار ہوا ہے اب یقین کریں گے ہم نے اس کے اندر کوئی مشین نہیں لگائی کسی بھی نیرسرہ خات کی مدد سے ہی ہم نے اس کو سمود کیا ہے اب دیکھیں ڈالیاں ویسی آپ کو نظر آ رہی ہیں لیکن ہم نے اس کو اندر جب وہ رچلا رہے تھے تو آہستہ آہستہ بلکل ٹھک ہو گیا تو بلکل سمود ہو گیا تو مزے کا حلیم ہمارا تیار ہوا ہے آج ان کے پاپا نے کافی محنت کی اس کے لئے انہوں نے کافی محنت کے ساتھ اس کو گھوٹا ہے لیکن حلیم ہمارا گھڑا ہونا شروع ہو چکا ہے مٹر اس کے اندر بلکل جک جا ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی دال آپ کو نظر آ رہی ہوگی جو ہی جو ہی اس کو گھوٹے جائیں گے بلکل سمود ہوتی جائیں گے اسے کافی حد تک یہ سمود ہو چکا ہے ابھی بھی ہم اس کو ایک سے ڈیڑھ گھنٹا ابھی اور مکس کریں گے اب جو میں نے گئی اتار کے رکھا ہوا تھا یہ کہ دالیں کبھی سمود ہو چکے ہیں وہاں شامل کر دوں گے لیکن ثوڑا سا ابھی میں اس کے اندر سے بچا لوں گِ سیونٹی پرسن میں اس کے اندر ڈال دیا آئے وہاں ابھی تھرٹی پرسن میں اس کے ساعٹ کرلوں گی جب میں اس شامل کرنے پہ اس کے مسائل شامل کروں گے تو پھر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اب میں سکا جانchair اس کے اندر شامل کروں گی پورڈر کی طرح سکہ دنیا ہم نے پرولی سکہ دنیا ہمیں اس کے اندر ریڈ کر کے ڈال دیا ہوا ہے اب میں اس کے اندر گرم مسالہ شامل کروں گی اس کے علاوہ میں نے ایک اور مسالہ گھر پر خود تیار کیا تھا اس کے اندر میں نے تھوڑی سی جیفل تھوڑی سی صحف تھوڑی چیز بادیا خطائی گرم مسالہ سب کو ڈال کر ایک مسالہ تیار کیا ہے موجود اس کے اندر مشامل موجود ہوں آپ کو بتا رزای رکھڑی دنیا ہے میں ایک پاک کے لیئے اس کے وقت پورڈر ڈالا ہے اب جو میں نے مسائل آپ کو بتایا ہے بعد اکھتا یہ سارا کچھ جال کے میں نے گرینڈ کیا اب میں اس کے میں وہ شامل کر کے اس کو اچھی طرح مکس کرلوں گی حلیم ہمارا ہے بلکل تیاری کے قریب ہے بس اس کو ایک گھنٹہ اور ہم لوگ مکس کریں گے بہت ہی مزید ہمارا اتنا مزے کا دیکھ کا حلیم تیار ہوا ہے آپ یقین کریں جب خود بنائیں گے آپ کو بھی ایسے یہ بہت ہی مزے کا حلیم آپ گھر پر تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ نیاز سیکھ رہے ہیں مجھے وہ بھی بتائیں انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی سیکھا ہوں اگر آپ کو میری ریسپیو پس آل دار ہیں اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی میرے پیچ کا حصہ بنیں میں سیکھنے والی بچوں گلے تو بہت ہی ایزی اور آسان ریسپی ہے آپ اس ضرور پرائی کریں گے اب مجھے ضرور بتائیں گے کہ آپ کو یہ کیسی لگ جانتے ہیں اگر ہم مشین کے بغیر حلیم تیار کریں تو اس کے اگر ہلتی بھلتی دالتی رہ جاتی ہیں اب مشین سے تو بھلکل آٹا سا بن جاتا ہے وہ تو بھلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہاتھ کی مدد مینا تو لگتی ہے لیکن اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اب یہ دیکھیں دال اب کافی حد تک سموٹ ہونا شروع ہو چکی ہیں بس ہم اس کو تیاری کی تھوڑے ہی اب بلکل تیار ہو چکا ہے اب میں اس کے اوپر براؤن پیاس شامل کروں گی براؤن پیاس ڈالنے کے بعد اس کو جو میں نے گی بچا کے رکھا ہوں ہاتھ ہٹی پرسن کو اس کے اندر شامل کر دوں گی مسالے والا گی اب میں سبس دنیا اس کے اندر شامل کروں گی اب جو میں نے جس گی کے اندر پیاس فرائے کیا تھا وہ گی بھی اس کے اندر ہی ڈال دیں گے ہم لوگ بہت ہی مزیدہ زبردست قسم کا ہمارا حلیم تیار ہو چکا ہے بس تھوڑا سے میں نے اس کے اوپر زیرہ ڈال دیا ہے حلیم ہمارا بکل تیار ہے بہت ہی سمود قسم کا یہ دیکھیں ہاتھ مدرس سے ہی ہم نے اتنا سمود اور ملائم قسم کا خلیم تیار کر لیا ہوا ہے اگر آپ پر میری راستی پسان رہی مجھے کمر باک سے امزور بتائیں گے آپ کو کیسا لگا ہے اگر کچھ آپ کو نیا سیکھنا ہے مجھے وہ بھی بتائیں انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی سکھاؤں گی اب خلیم ہمارا تیار ہو چکا ہے ہم اس کو ڈبوں میں پیک کریں گے اور سب کو اس کو تقسیم کریں گے لیکن کسی مزے کی پہکت ہی زبردست کسی بزار سے یا کسی نائک سے کم نہیں ہے لیکن کریں آپ اس کو گھر پہ تیار کریں گے یہ آپ کو پہکت ہی چھڑے گی آپ نے اپنی ہاتھ کی مزے سے خلیم تیار کیا ہے نیاز جب آپ نے ہاتھ سے تیار کرتے تو اس کا تو مزہ ہی کچھ اور رہتا ہے اگر آپ کو میری رہی پسند آئیں اس کو لائک کریں سبکرائب کریں شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی میری پیش کا حصہ بن سکتے ہیں اپنی صحت کا خیار رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی